ایسا اب انٹیریل سربرل آٹری سنڈروم تھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انٹیریل سربرل آٹری اس کے اندر بلوکیر آ جاتی ہے وہ کونسی اریا کو بلٹ سپلائی دے رہی ہوتی ہے پرنٹل لوب کو اور پیرائٹل لوب کو پرنٹل لوب کے میڈر پارٹ کو اور اس کے علاوہ اس کے سپیریر پارٹ کو اور پیرائٹل لوب کے انٹیریر پارٹ کو سیکھنے نمبر پہ یہ یاد رکھو کہ ان لوگ کے جس پارٹ پر یہ آرٹی بڑڈ سپلائی دے رہی ہوتی ہے اس کے کنٹرول پر کون کون سے اردن آتی ہے لور ایکسٹینٹیز اس کے علاوہ یونیری بلیڈر اور سکن کی سنسیشن اس کے علاوہ اب تو سم ایکسٹینٹ سپیکنگ یہ اس کے کنٹرول میں آتی ہیں اب اگر یہ آرٹی کے اندر افترکشن ہے انٹیرر سربل آرٹیس انڈوہ میں تو اس والے ایریا کے اندر یعنی پرنٹل لیوک کے میڈیر اور سپیریر پارس کے اندر افترکشن ہوگا اور اس کے علاوہ پرائٹل لیوک کے انٹیرر پارس کے اندر افترکشن ہوگا اس کے کنٹرول میں جو بھی آرگنے وہاں کے فنکشن ہمیں آلٹر ملتے ہیں سب سے پہلے سمیٹو موٹر کوٹیکس کو یہ آتی بلڈ سپلائی دے رہی ہوتی ہے تو اگر اس والے ایریا کے اندر یعنی سمیٹو موٹر کوٹیکس کے اندر ایک سمیٹو مدی دےار رہے ہیں ہمیں لوڑ ایک سمیٹو کے اندر زیادہ ویکنیس یا پرائلیسز مل رہا ہوتا ہے اپر ایک سمیٹی کیوں ویسا ہوتا ہے کیونکہ پرانٹل لوگ کی میڈیل اور سپیوئر پارٹ اور اس کے نام پرانٹل لوگ کی انٹیر پارٹ کے اندر جو کنٹرول سسٹم ہیں وہ سپیشل ہی ہیں لور ایکسٹیمیٹیز کے لیے اگر وہ ڈیمیج ہے تو لور ایکسٹیمیٹیز کے اندر ہمیں پیرلیسز یا ویٹنیس ملتا ہے یہ والا اپر ایکسٹیمیٹیز کس کے کنٹرول میں تھا اس ایریا کے جس کو میڈل سریبرل آٹری بلٹ سپلائی دے رہی تھی تو وہ اگر نور ملتا ہے تو ہمیں اپر ایکسٹیمیٹیز کے اندر ویٹنیس بہت کم ملتا ہے اس کے علاوہ لور پیس پارٹ کے اندر ہمیں ویٹنیس اور پیرالیسز اس کے علاوہ لور پارٹ سے اس کے اندر سنسیشن بھی ختم ہو جاتی ہے سنسیشن لوس آف لور ایکسٹیمیٹیز اینڈ سکن یہ سکن کے اندر سنسیشن بھی بھی جوس ہو جاتی ہے اگر یہ سکن ہے ایسے یہ سنسیری نیورون اوپر جا رہا ہوتا ہے اس والے پارٹ ہو اور بین کے اگر وہ پارٹس ڈیمیج ہے یہ سبوز یہ والے پارٹس ہی یہ سنسیشن لے کر آ رہے ہوتی ہے سکن سے اگر یہ پارٹس ڈیمیج ہے تو ہم کوئی بھی چیز سکن کے اوپر تچ کر رہے چاہے گرم ہو اور ٹنڈہ ہو کوئی بھی چیز ہو وہ سنسیشن انیورون کے ذریعے اوپر بین تک آ جائے گی کہ یہاں اس سنسیشن کی انٹرپیٹیشن نہیں ہوگی تو ہم کہتے کہ سنسیشن اس کے اندر لوس ہو جاتی ہے سب سے زیادہ لور ایکسرمیٹیز کے اندر نیکس نمبر دو کہ یہاں رکھو کہ پہرا سنٹرل لیوبول ڈیسپنکشن ہو جاتا ہے یہ اس ایریا کو بھی بڑڈ سپلائی دے رہے ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں پہرا سنٹرل لیوبول اس ایریا کے کنٹرول میں سپیسیپکل ہی کون سے دو کام ہوتے ہیں اگر ایریا کے اندر یہ بھی 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 ب سنسیری نیورون اوپر جاری ہے جب یورینری بلیڈر فلک ہو جاتے ہیں آپ یورینیشن مارا پرونسس کروانا ہے تو سنسیری نیورون اوپر برین تک میسید لے کر جاتے ہیں کہ یورینری بلیڈر فلک ہو گئے اب اور جگہ نہیں ہے موٹر نیورون کے درے جسیگنل جاتے ہیں کہ اب یورینری سپینٹر کو اور اس کے علاوہ یوریتر سپینٹر کو اپن کر دو تو وہ اپن ہو جاتا ہے لیکن اگر جس پیشنٹ کی ایریا ڈیمیج ہو سگنل اوپر چلا جائے گا لیکن اس کی برین کے اندر انٹرپیٹیشن نہیں ہوگی کہ کیا کرنا ہے کیونکہ وہ ایریا ڈیمیج ہے تو موٹر نیورون کے ذریعے نیچے سگنل نہیں آئے گا ٹائم گزرتا ہے جب یورین ری بلیڈر کے اندر یورین جار اکومولیٹ ہو جاتا ہے تو سپینٹر کے اوپر پریشن آجاتے ہیں یہ اوپن ہو جاتے ہیں اور یوریتر سپینٹر بھی اوپن ہو جاتا ہے پھر یہ ریمین اوپن رہتا ہے کیونکہ سینسری انکوربیشن تو اوپر جائے نہیں رہی کہ اب اس کو پلوز کرنا ہے تو پھر جتنا یورین کیڈنی کے اندر بنتا ہے وہ آئیستہ ایستہ خود بہت باہر نکل رہا ہوتا ہے سیمیلر اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے لاب انٹرسلائن کے ساتھ بھی تو پیشنٹ کے اندر ہمیں یورین انکنٹینیسی اس کے علاوہ فیکل انکنٹینیسی کی واری پلینکل سائن مل رہے ہوتے ہیں نیکس یہ پری پرنٹل کوٹیکس کو بھی بلڈ سپلائی دے رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ انٹیر سنسونیٹ کو بھی بلڈ کی سپلائی دے رہی ہوتی ہیں کونسے آٹلی انٹیر سرپرل آٹلی اب پری پرنٹل کوٹیکس کے ایک ایک ایریا یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر میں ہمارے ایموشن اس کے علاوہ ڈسیجن میکنگ پروبلم پروبلم سولوینگ کوارڈینیشن ایٹنشن یہ سائل چیزیں یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لینکہ جو لیمبک سسٹم ہے ہمارے بوڈی کا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایریا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس پری پرنٹل کوٹیکس یہ سارے کام یہ کر رہے ہوتی ہیں تو اگر یہ ایریا ڈیمیج ہے تو اس پرسن کی ڈسیجن پاور ڈکریز ہو جائے گی اس کے علاوہ پروبلم سولوینگ ایبیلیٹی اس کے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ کوپنگ میکنیزم اس کا آلٹر ہو جاتے ہیں ان کے اندر کوپنگ سسٹم نہیں ہوتے کہ اس پرابلم میں اس کا حل کیا ہے اس کے علاوہ اگر انکیریر سلسنیٹ کوٹیکس انوال ہو اس کے کنٹرول میں ہماری ایک مین چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ڈیزائر یا موٹیویشن تو ہمیں ایک نینے کل سائن ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایبولیا کسی وہ پاتے ہیں ایبولیا ہم کس کو کہتے ہیں ایبولیا ایبولیا کسی بھی کام کرنے کی جب ڈیزائر ختم ہو جائے سبت میں سلیم کو کہ مجھے کلو والا ٹاپک سنا دوں یا اس سے میں نام پوچھوں ان سے سکول میں ہوں کہاں جاتے ہیں اور اس کی ڈیزائر نہ ہوں کہ ہی مجھ سے بات ہی نہ کریں یا اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کر دو اس والے کرسی سے اس والے کرسی پر بیٹڈ ہوگی وہاں پر بیٹ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ڈیزائر یا ختم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایبولیا تو یہ ڈیزائر یا ختم ہوگی تو یہ ڈیزائر یا موٹیویشن تو یہ ڈیزائر یا ختم ہوگی وہ بھوننا بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہم کہتے ہیں ایبولیا تو یہ بھی ایبولیا بھی ہمیں پری پرنٹل کوٹیکس اسپیشلی انٹیر سبسنیر کوٹیکس کے اندر جو اندر ہمیں ایبولیا بھی کلینیچل ختمی سنیفیسٹیشن ملتے ہیں اس کہلا ایک کائنیسٹک میوٹیزم کس کو کہتے ہیں جب کانشیس لیو آپ بتا ساری ایڈیو لوجیکل ڈیسورڈر ہے جس کے اندار ہمارا کانشیس لیوال اینکٹی ہو جاتا ہے ساری آپ بتا لے ایک دینسٹی میوٹیزم یہ ایک نیرولوجیکل ڈیسورڈر ہے لیکن اس میں گول ڈیریکٹر جو ایموشنز ہوتے یا بیہیویر ہوتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے کم دور ہو جاتا ہے ساری آپ پروپی سر ساری ساری سیدہ لیوال بتا لے دیکھو کانشیس لیوال اینکٹی ہو جاتا ہے صحیح دیکھو کانشیس لیوال تو وہ الڑی اور سٹوک میں ہی تھی ہم کہتے ہیں اس کے آئیس 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 کی ڈیسیس سکیل کے وہ ڈاؤن چل رہا ہوتے ہیں ایک کائنسٹی میوٹیزم ہم سمیشری یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ اب پورا ہاتھ اوپر کر دو صحیح اور وہ تھوڑے دیر کے بعد صرف دو امگیاں اوپر کر دے اس کا مطلب اس کو ایبوڑیا کے ساتھ ایک آئیسٹک میوٹیزم یہ ہے دوسری بات جو لقمان نے کی کہ ان کی ایموشن ان کے ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ایموشن ان کے کانٹرول میں نہیں ہوتی اس کو کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آئیسٹک میوٹیزم جب بھی انٹیریل سیربلر آرٹی کے اندر بلوکے جو ابسرکشن ہو یا یہ سینڈروم ہو جس کے اندر انٹیریل سیربلر آرٹی انگول ہو تو ہمیں ایبوڑیاں اس کے علاوہ ایک آئیسٹک میوٹیزم بھی ہمیں اس کے اندر ملتا ہے اس کے علاوہ نیکس لکھو گروہ کا ایئی ہے جس کے کل ہم نے بات کی تھی پروڈکشن آسپیچ پروڈکشن آسپیچ پروڈکشن جس سے لے رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کنی پروڈکشن دیرہی ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں وردکک ایئریا سبسلو کہ اس برینڈ کے اندر یہ والا وردکک ایئریا ہے اور یہ والا ایریا برووکہ ایئریا ہے پھر برووکہ ایئریا سے نیچے آ رہا ہوتے ہیں تو در ٹانٹ اور یہاں سے اسپیچ کی پروڈکشن ہوجاتی ہے لہنیا ہے جب یہ آٹی اس والے ایریا کو بلڈ سپلائی کر رہا ہوتا ہے گھر بہر کھا ایریا کو جو انٹرپیٹیشن یا کمپریمینشن کر رہی ہوتی ہے اس ایریا کو یہ بلڈ سپلائی نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اگر ہم اسپیشنٹ سے بات کرتے ہیں یہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے وڈنکس ایریا نورمل ہوتا ہے پھر وڈنکس ایریا جاں رہتے ہیں گھر بہر کیا جو سگنا پر بروڈ بہرات ہے تو سپیٹ کے بول نہیں کر پائے گا سکتے ہیں کہ بروکر ایلیا کے اندر ان کی ڈیکریز ہو جاتی ہے کیا چیز؟ فلوینسی فلوینسی سے آپ سپیٹ ان کی کم ہو جاتی ہے اور ایسی جب سپیٹ لوگ ہو جاتی ہے جس کے اندر ورنک ایلیا نورمل ہو میس کہ کمپرینٹنسن اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے کہ کیا جواب دے رہا ہے کہ وہ بول نہیں پا رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس پورٹیکل موٹر ایپیزیا اندر کلسٹڈس کے اس ٹرانس پورٹیکل ایپیزیا کی کیا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ پریزی سے یا ورز سے یا سینٹنس سے اس کو ریپیٹ کر دیں صحیح اس کو ریپیٹ کر دیں پریجز کو رپیٹ کر سکتا ہے اگر اس پریجز کو رپیٹ کر سکتا ہے اس کا مطلب اس کے بروکر ایڈیا کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اگر یہ پریجز کو رپیٹ نہیں کر سکتا ہے تو ہم mondyan کھلیں کہ اس پیشن کو ٹرانس پورٹیکل موٹر ایپیزیا ہے یہ خرابی کہاں بھی اس کے پورٹیکل بروکر ایڈیا اس پائنٹ کے اندر ہے اینس نے وہران کے اندر ہے ورنک ایڈیا بالکل صحیح ہے یعنی ہم دوسرا نام دے دیں کہ اس پیشن کو ایکسپریسیف ایپیزیا ہوگا ایکسپریس نہیں کر پایا گا وائل انکینیر میڈل سیریبرل آرٹی ان دونوں ایریا کو گھر سپلائی دے رہی ہوتے ہیں بروکر ایریا کو بھی اور ورنک ایریا کو بھی تو ان کے اندر ہمیں دونوں ایپیزیا ملتے ہیں یعنی ایکسپریسیف ورسیس ریسپٹیف ایپیزیا ہمیں دونوں مل رہا ہوتے ہیں اگر انٹیویر سیریبرل آرٹی کے اندر آبسٹرکشن ہو یہ بلوک ہو اور میٹل سیریبرل آرٹی نورمل ہو تو اس کو سمجھ آئے گی سہیے انیشل سیج کے اندر اگر اس پیشن کو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو یہ ریٹر میں ہمیں اپنا میسیج دے سکتے ہیں چونکہ یہ سمجھ تو اس کو آ رہی ہوتی ہے اس کو بول نہیں پا رہا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے ٹرانسپورٹیل موٹر ایپیزیا